کہنا چاہتا ہوں آپ سمیدار پڑھا لکھا مجمع ہے بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں یار سیابہ ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں علم ہمیں مل جائے اور سعید بن عبی وقاس کی سن لے وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی بار کی ساری نیکیاں کو لے لیتا جو میں نے کمائی ہیں جو اللہ کو قبول ہے وہ ساری نیکیاں میری چھن جاتی ہیں بس علم مجھے مر جاتا اور یہی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ ایک علی کی فضیلت صرف ایک وہ کہتے ہیں میری ساری چلی جاتی کس کا کن سے مقابلہ کروا رہے ہو شرم کرو حیاء کرو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں امام حاکم کی مستدرک کھول کے لاؤں میرے سامنے اہل سنت کے سار کا تاج وہ کہتے ہیں علی کی یہ ایک جو فضیلت ہے نا یہ علم والی یہ ایک مجھے مر جاتی ساری لے لیتا کوئی اس کا مطلب ہے اب میں ہاتھ جوڑنے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے قدم بھی چوم لیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے تبلیغ کرتا ہوں خدا کے لئے مجھے ایک بات کا جواب دینا اگر یہ علم کل حضور حضرت ابو بکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے حضرت عثمان کو دے دیتے خالد بن ملید کو دے دیتے تو مجھے بتاؤ ہر سنی نے اپنے گھر میں علم لگانا تھا کہ نہیں پتا چلا حضرت جی تکلیف تجھے پھر علم سے نہیں علم والے سے ہے یارو سیدھی سی بات کی ہی حضور نے اور بخاری دے رہا ہوں کال علم مرد کو دوں گا کال علم بولو یارسول اللہ ہم سیدھے ساتھے سے لوگ ہیں آن ایجوکیٹڈ سے آن پڑ سے جہل سے لوگ ہیں یارسول اللہ بات ہماری اکل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا وہ پہلے بھی انتالیس روز تک جن کو آپ علم دیتے رہے وہ بھی تو مردی تھے یارو اگر تو پہلے پہلے ہوتی عورتیں عورتوں کو دے کے بیچتے تو پھر حضور فرماتے ہیں پہلے چکے عورتوں کو دیتا تھا علم اب کال مرد کو دوں گا تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے بولو جب پہلے بھی مردی تھے پہلے بھی مردی تھے تو حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کال علم مرد کو دوں گا اگلے لفظ میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا فرمایا لئیسہ بھی فرار کال علم مرد کو دوں گا کونسا مرد جو فرار نہیں ہوتا جو فرار نہیں جو قرار ہے اس کا مطلب ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کی موچھیں بہت بڑی ہیں مرد وہ ہے جس کا کوئی سینہ کوئی بہت چوڑا ہے مرد وہ ہے جس کی ہائٹ جس کا قدر کوئی سات آٹھ فیٹ ہے نہیں حضور مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب حضور نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا دو ہی باتیں ہیں نا علم تے مرد مرد تے علم اس کا مطلب علم کا تو اللہ کا مرد کے ساتھ مرد کا تو اللہ حضرات میرے آقا نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا کال علم مرد کو دوں گا کال علم مرد کو دوں گا خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے ہوئے 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 علم کا تو اللہ کی مرد کے ساتھ ہے آپ مجھے بتاؤ یہ وہی علم ہے جو حضور فرما تے کہ قیامت کے روز جو لوائے حمداللہ مجھے دے گا میں علی کو اتا کر دوں گا سارے نبی بھی علی کے علم کے نیچے ہوں گے پھر کہنا شیعہ کا علم ہے میں نے نہیں جانا اس لیے سنیوں اوے سینہ چوڑا کر کے علم لگا کرو مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں علم صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے علم صاحب پر شیعہ نے اس کی شیپ بدل دی میں نے کہا کیا ہو پنجہ لگا دی میں نے کہا مفتی صاحب ایسا کریں آپ جو اصلی علم ہے بغیر پنجے کے وہ لگائیں نا گھر میں کوئی ایک شیعہ بھی آ کے اطراض نہیں کرے گا کہ پنجہ کیوں نہیں لگایا ہوئے ہوئے اور میں کہا لگا تو صحیح نا لگاتا ہے نہیں تو جو لگاتے ہیں کہتا ہے غلط کرتے ہو اور میں ڈیڑھ سو اہل سنت کی کتب دیتا ہوں یہ جو میشر کے روز بھی علم آئے گا نا اس کا رنگ بھی کال ہی ہوگا